موسیقی دوستو لیکن سوتروں کی مانے تو سی بی آئی کی ریپورٹ بن چکی ہے اور انہیں قاتلوں کا پتا چل چکا ہے بس اب انتظار ہے تو سی بی آئی کی اس فائنل ڈیٹ کا جب وہ اس ریپورٹ کو سب کے سامنے پیش کر کے قاتلوں کا پردہ فاش کریں گی دوستو سوتروں کی اگر مانے تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سشان سنگھ راجپوت دیشا سالیان اور دیا خان ان تینوں کے قاتلوں کا لینا دینا کچھ تو ہے جی ہاں دوستو یہ بہت بڑی خبر ہے اس کو لے کر ایڈوکیٹ ویویکانند گپتہ نے بھی ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے اس چیز کو کلیریفائی کیا ہے انہوں نے اس چیز کو ویریفائی کیا ہے کہ ان تینوں حدیعوں کا لینا دینا کسی ایک شکتی سے ضرور ہے جی ہاں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان تینوں کی مرتیو بہت ہی مستریوس میں ہوئی اور ان تینوں کے کیسز میں ہی پتہ نہیں چلا کی آخرکار سب کچھ ہونے کے باوجود ان تینوں نے خود کی جان کیوں لے لی جو کی ایک نریٹیو بنایا جا رہا تھا اوویسلی اس میں کوئی سچا ہی نہیں ہے لوگوں اس باہر میں پتہ ہے اور اب سی بی آئی بھی اس چیز کا جلدی اپنی ریپورٹ دے کے کھلاسہ کرنے والی ہے دوستو اب اس ریپورٹ میں حیرانگی نہیں ہوگی اگر یہ سامنے آتا ہے کہ ان تینوں موتوں کے پیچھے کسی ایک شکس یا کسی ایک شکتی کا ہی ہاتھ ہے کسی ایک اورگنائزیشن انٹیٹی یا پرسن نہیں ان تینوں کو مارا ہے اب یہ کیوں ہوا ہے کیسے ہوا ہے اس کا پورا پردہ فاش سی بی آئی کا کام ہے اور ہمیں امید ہے کہ سی بی آئی جلدی ہی اس کا کھلاسہ کر سب کے سامنے سچائی لے آئے گی نیکس ٹائن لائیو سے اکاش کی ریپورٹ